ہیلو دوستوں ویلکم ٹوار چینل فارم آزم دی آر ایکس اور ڈیکسٹرو میتھاورفین ہائیٹرو کلورائیڈ ہوتی ہے وہ دوہ صرف سوکی خانسی میں ہی یوز کی جاتی ہے اس کا یوز ڈرائی کپ خانسی کے ساتھ ناک بہتی ہے بار بار چھینکے آتی ہیں یا پھر گلے میں جلن ہوتی ہے ان سب چیزوں میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اور یہ سیرپ بلگم والی خانسی میں یوز نہیں کی جاتی ہے دوستوں بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی دو سے چھ سال کے بچوں کو 1.25 ایمل ایک دن میں تین سے چار بار دی جاتی ہے اور چھے سے بارہ سال کے بچوں کو 2.5 ایمل دن میں تین سے چار بار دی جاتی ہے اور بارہ سال سے اوپر کے جو بھی لوگ ہیں ان کو پانچ ایمل دن میں تین سے چار بار دی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں جن لوگوں کو گلی خانسی آتی ہے یا پھر بلگم والی خانسی آتی ہے اس میں کونسی میڈیسین دی جاتی ہے اور اسے ہم ویٹ کپ بھی کہتے ہیں تو اس میں وہ میڈیسین یوز کی جاتی ہیں جس کے اندر ایمبروگزول لیبو سالویٹامول اور گوائی فینیسین ہوتی ہے تو ان تینوں میڈیسین کا کمبینیشن ہونا چاہیے تو ان تینوں میڈیسین کے کمبینیشن سے ایک سیرپ آتی ہے جس کا نام ہے میک بیری جونئر تو اس کا یوز آپ کر سکتے ہیں یہ دبا جو گلے کے اندر میوکس ہو جاتا ہے یا پھر بلگم جم جاتا ہے اس کو باہر نکالتی ہے میوکس کی جو اسٹکنیس ہوتی ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں چپ چپاپن ہوتا ہے اس کو تھن کرتی ہے اور جس سے آسانی سے بلگم باہر نکل جاتا ہے اور اس کی ڈوز کی بات کریں تو دو سے پانچ سال کے بچوں کو پانچ ایمل صبح سام یوز کرنے کو بولا جاتا ہے اور جو چھے سے بارہ سال کے بچے ہوتے ہیں ان کو دس ایمل صبح اور سام میں یوز کرنے کے لیے بولا جاتا ہے تو دونوں کے بارے میں آپ کو جانکاری مل گئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب جرور کرنے تینکیو